امجد بھائی کا انہوں نے پوچھا ہے کہ بارات زیادہ لوگوں سے لے جا سکتے ہیں اور اس میں عورتیں وغیرہ جا سکتی ہیں یہ ان کا جانا صحیح ہے عورتوں کا اور جہز وغیرہ بھی دیتے ہیں تو یہ کہاں تک صحیح ہے اصل میں بارات کے تعلق سے میں نے ویڈیو ریکارڈ کر دی ہے کہ بارات جو ہے نکاح کس طرح کرنا چاہیے سادہ کریں یا ٹھیک ٹھیک کریں اس کے بارے میں ہو سکتا ہے ایڈٹ ہو کر آپ تک آ جائے یا آ چکی ہو آپ پھر بھی ایک دفعہ سرچ کر کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں سکندر وارسی آباؤٹ سادہ نکاح یہ آپ اگر سرچ کریں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی اس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ بارات کس طریقے کی ہونی چاہیے کیا کیا معاملہ ہونا چاہیے کتنے لوگوں کو ہونا چاہیے کتنے لوگوں کی دعوت کرنی چاہیے اب رہا عورتوں کے بارے میں تو عورتوں کا جانا بارات میں کوئی ضروری نہیں ہے اگر کوئی خاص قریبی رشتے دار کی ہے تو ایک الگ بات ہے یعنی اتنا قریبی آپ سمجھ رہیں گے جیسے گھر میں بھائی وغیرہ کی شادی ہے تو ایک بات ہے لیکن اس کے اندر بھی تمام وہی شرائطوں کی پردے وغیرہ کا نماز وغیرہ کا احتمام اور رہا یہ ولیم وغیرہ کی دعوت کا تو اس میں عورتوں کا جانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے شوہر چاہے تو اس کو منع کر سکتا ہے بلکہ اگر شوہر نے بھیجا تو شوہر بھی اس میں گناہ گار ہوگا ولیمی کہ دعوت کے لیے شوہر کو روکنے کا حق ہے تو اس میں کوئی اسی بات نہیں ہے کہ عورت کا جو ہے نا ہر دعوت یہ ہر بارات میں جانا اس دور حاضر میں بھی یہ ضروری ہو بلکہ آلہ حضرت امام علیہ سنت نے فتاور عزویہ شریف کے اندر جو ہے نا فتو القدیر کے حوالے سے کچھ جگہ پر عورتوں کے لیے اجازت دی ہے کہ جہاں شوہر ان کو جانے دے اور کچھ جگہ کی منائی ہے جو اجازت دی ہے کہ عورت کو کہاں کہاں شوہر کو چاہیے کہ اجازت دے دے جانے کی لیکن یہ بھی اس پہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے کہ اگر یہ اجازت دے ہی دے مطلب جہاں ان کاموں میں سے عورت جانا چاہے تو دے دے اس میں سے سب سے پہلے تو والدین والدہ یا والد اگر دونوں حیاتیں ان میں سے کوئی ہے تو ان سے ملاقات کی اجازت شوہر کو دینی چاہیے کہ وہ اجازت دے دے منع نہ کرے اسی طرح ان کی عیادت کی اگر یہ بیمار وغیرہ ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک وفات ہو گیا تو اس سے ملنے یعنی دوسرے سے ملنے جانے کی یہ گھر میں والدین کا معاملہ ہے کہ ان سے ملنے کی اجازت دی جائے اسی طریقے سے محرم رشتہ دار جو ہوتے ہیں قریبی محرم رشتہ دار ان سے ملنے کی اجازت جو ہے نا شوہر کو دینی چاہیے یا پھر اگر عورت جو ہے وہ دائی ہے اور ایسے سیچویشن میں اس کو قوم کی خواتین کی خدمت کیلئے جانا پڑے گا تو اس میں بھی جانے دینا چاہیے یا پھر اس کے علاوے ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عورت جو ہے وہ جنازہ نہلانے والی ہے اور آس پاس کوئی اور نہلانے والا بھی نہیں ہے کسی خاتون کنتکال ہوگے تو اس سیچویشن میں بھی شوہر کو چاہیے کہ وہ اجازت دے دے باقی بہت سارے معاملے اس کی تفصیل جو ہے نا فی لمبی ہو جائے گی جیسے حج پہ یا ایک دوسرے کا حق باقی عورت پہ کسی کا حق یا کسی پہ عورت کا حق باقی ہوئے ایک الگ چیز ہے لیکن اس کے اندر جو ولیمہ ہے نا حالت نے فرمایا کہ اس میں ولیمہ میں جانے کی اجازت عورت کو نہیں ہے اور آدمی اگر اس کو بھیجے گا تو گناہگار ہوگا اب ظاہر ہے کہ وہ بے پردگی کی وجہ سے ہی جو بنیاد ہے کہ وہ گناہگار ہوگا حالکہ اس کا جانا عورت کا ضروری نہیں تو یہ جو ولیمہ کی سنت ہے نا دعوت کے اندر اور آج کل تو گھر میں ترگی بھی ہوتی ہے کہ ولیمہ ہی کی دعوت جو اینا فل فیملی کو دی جاتی ہے برات میں ایک یا دو کو ہوتی ہے تو اس میں پھر خواتین وغیرہ سب ہی جا رہی ہوتی ہیں اور بے پردگی کا معاملہ تو یقینا ہوتا ہی ہے ہر برات میں نہ ہوں تو ایک ہزار میں ایک ہی برات ایسی ہوگی کہ جس میں نہ ہو اور نہ اکثر کا ایسا معاملہ رہتا ہے تو عورت کا ولیمہ میں جانے کے لیے شوہر سے یعنی کہ یہ ریکویسٹ کرنا یا اس کو فورس کرنا کہ بھیجنا چاہیے یہ معاملہ جو ہے نا ٹھیک نہیں اس شوہر کے اختیار میں چاہے تو وہ ولیمہ کی برات میں عورت کو جانے کے لیے منا کرتا ہے البتہ آدمی کا جانا ولیمہ میں جو ہے وہ سنت ہے اور اس میں بھی ہر دعوت میں ویسے تو قبول کرنا اس کو سنت ہے لیکن یہ سارے معاملات جب ہی ہیں جب دعوت میں واقعی خلاف شرعہ کام نہ ہو اگر جانتا ہے کہ دعوت کے اندر یہ سب معاملے خرافات کے ہوں گے تو پھر یہ دعوت میں جانا کوئی سواب نہیں ہے بلکہ اس سے بچنا چاہیے اس کی تفصیلن ویڈیو بھی میں دعوت کب قبول کرنی چاہیے کب نے اس بارے میں بنا چکا ہوں آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ ٹائپ کر کے دیکھ لیں سکندر وارسی آب آؤٹ دعوت تو شاید آپ کو ویڈیو مل جائے تو اس قسم کی ویڈیو جو ہے وہ دہج کا ذکر بھی میں نے شاید کر دیا ہے وہ بھرات والی ویڈیو میں کے سادھا نکے کے والی جو ویڈیو نا اس میں آپ کو دہج کے بارے میں حکم مل جائے گا پتھر بھی حسن لالے پورن بار بنایا